میں ذرا خونزادہ چٹان صاحب کا سبر آزبال ہوں چٹان صاحب مزاج بخیر ہیں آپ کے شکر الحمدللہ حضور والا سر مہنگائی مہنگائی ہم بعد میں کھیلیں گے جب حکومتی ترجمان آ جائیں گے اس وقت یہ خبر میرے پاس موجود ہے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ کٹ پٹلی حکومت نے معیشت تباہ کر ڈالی ظاہر ہے کہ ان کی جو نظر سیاست پر وہ جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے سر بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے حضور والا جس دھرتی پر بلاول صاحب کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی دھرتی اس دھرتی کے سینے پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اب رفتہ رفتہ وہ اس دھرتی کے نیچے چلے جا رہے ہیں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ملا انہیں علاج مالجے کی سہولیات نہیں مل رہی انہیں جو ہے وہ روزگار کی سہولیات کافی نہیں مل رہی انہیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا مطلب خط غربت سے اگر آپ بات کریں تو یہاں سندھ میں بھی الحمدللہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی اور یہاں ہمارے نمائندوں کا حال یہ ہے کہ ان کا پروٹوکول دن بدن اللہ کا شکر ہے اللہ نظریبت سے پچھا ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے بلاول صاحب ماشاءاللہ خود جہاز میں سفر کرتے ہیں مطلب کتے بلی بھی یہاں تو ہوائی جہازوں میں جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں حضور والا کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں اس طرح وعدہ تو نہیں کر سکتا ہو کہ سندھ میں جو ہے وہ بالکل وہاں پہ دودھ اور شہد کے نہریں بہ رہی ہیں لیکن نور العارفین صاحب میں آپ کو ایمانا بتاؤ سیاسی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سیاسی بات کروں میں کراچی گیا تھا بائی روڑ رات کو کل رات کو میں بائی روڑ واپس آیا ہوں اور میں سندھ کے اندر سی بھی گیا وہاں سے آ رہا تھا تو بین ازیر آباد کی سائٹ سے میں سکر نکلا اور اس سائٹ سے جا رہا تھا تو یہ جو جامشور کا سائٹ ہے اس سائٹ سے میں نکلا آپ یقین جانے کہ مجھے محسوس ہوا کہ واقعی سندھ میں کام ہوا ہے اگر کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں جن لوگوں کو منڈیٹ ملا ہے وہ ہم کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور جس کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کراچی کو بھی میں نے دیکھا اور میں گمہ پیرا کراچی بھی وہ پرانا کراچی نہیں ہے تو یہ بالکل اور جہاں تک سہت کا تعلق ہے یہ آپ مطلب آپ اپنے اتمنان کے ظاہر کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں بہتری آئی ہیں حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھلے ادواروں سے بہتری آئی ہیں اور خصوصی طور پر جو وہاں پہ ہاسپیٹل بنے تو ہاسپیٹل کا میں نے میں سکر میں یہ خرشی شاہ صاحب سے ملنے اور وہاں کے جو ہاسپیٹل تھا اس کا حالات میں نے جو دیکھا تو میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ ہماری پیشاور جو ہمارا ہٹکوارٹر پختنخواہ کا پوری پختنخواہ میں اس طرح کا جو سکر میں میں نے جو ہاسپیٹل دیکھا وہ پوری پختنخواہ میں اس طرح کا ہاسپیٹل نہیں ہے اور میں نے سنائے کہ ہر ڈیویجن میں اس طرح کا ایک ایک ہاسپیٹل بنایا ہے جو وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں سر سنی سنائی پہ مجھ جائیے آزمائی شرط ہے میں نے کہا سنی سنائی پہ مجھ جائیے ایسے تو سب کہتے ہیں کہ جادو بہو کے ہاتھوں میں پہلے چیک تو کیجئے حضور والا آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے ارشاد فرمایا اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ فرمایا ہوگا آپ نے بلکل آنکھوں دیکھی کہی بلکل صحیح فرمایا اپنے کے کراچی پچھلے ادوار جیسا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا یوں بیان کر لیتا ہوں کیونکہ کراچی واقعی جو میں نے دیکھا نعمت اللہ خان صاحب کی ادوار میں جو میں نے دیکھا کراچی مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی اب ویسا تو بلکل بھی نہیں ہے پہلے کراچی میں کہیں کہیں گھڑے ہوا کرتے تھے اب گھڑوں میں پورا کراچی پڑا ہوا ہے پہلے کراچی میں فلائی اوورز تھے پہلے کراچی میں انڈر پاسس تھے اب کراچی میں جگہ جگہ کھنڈر ہے ہاں ایک روڈ صحیح ہے اور وہ روڈ ہے جس پر ہمارا وزیرعالہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے پڑوسی کی عمر بھی انہیں لگ جائے مطلب وہ روڈ زبردست ہے کیونکہ وہاں سے وہ نکلتے ہیں فیتہ کاٹنے کے لیے کبھی کسی فائیو سٹار روٹل میں گھس جاتے ہیں کبھی پی آئی ڈی سی اب اس وقت دیکھئے ہمارے محترم وزیرعالہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک کسیمی صدی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو وزیرعالہ سندھ کا اچانک سیکریٹریٹ کا دورہ افسران کی عدم حاضری پر اظہار برمی اللہ کے ولی وہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے عثمان بزدار یعنی قائم علی شاہ صاحب آپ نے صوبے پر نازل کیے ہوئے تھے ان کا بھی یہی وطیرہ تھا اس سے پہلے اس سے پہلے اور اس سے بھی بہت پہلے یعنی میں جب سکول جایا کرتا تھا تب سے میں یہی طرز حکمرانی دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن جا کر کے سیکریٹریٹ پر چاپا مارا کچھ لوگوں کو سامنے پا کر کے گرجے برسے تصویرے کچھوائیں اور اس کے بعد گھر چلے گئے سر کراچی پورا مطلب وزیرعالہ کی توجہ کا طالب ہے لیکن وزیرعالہ جو ہے وہ حاضری ریسٹر چیک کر رہے ہیں مطلب فیکٹری کے گئٹ کیپر میں اور وزیرعالہ میں کوئی فرق تو ہوتا ہے دیکھیں جی فرق تو یہ ہے کہ وزیرعالہ جو ہے وہ قوم کا خادم ہے اور اگر وہ ایک چوکیدار کی طرح اور ایک گئٹ کیپر کی طرح کام نہیں کرے گا تو پھر پنجاب جیسے حالات ہو جائے گا اب پنجاب میں اب جا کے بزدار صاحب کی وہ جیسے کیا ہوا ہے تو یہ کوئی شنشاہیت نہیں ہے یہ جمہوریت ہے اگر وہ وزیرعالہ ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہیں اور ان کو چاہیے کہ اس صوبی سے جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ آئے اور ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہو اور یہ خود بھی صبح اٹھے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس چیز میں چینجز آئی ہیں منسٹروں نے اپنا اس کا وہ چیپ منسٹر نے ایک وٹسپ گروپ بنائے یہ منسٹروں کا اور ہر منسٹر حاضری دیتا ہے باقاعدہ کہ میں اس ٹائم پہ اپنے آپ اس میں آگیا آپ مانے یا نہیں مانے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہیں کریں لیکن سن میں بہت کام ہوا ہے آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہر مجھے بتائی پختنخواہ میں کون سا افتتہ ہوا وہ یہ ایک بی آرٹی ہے جو پورا نہیں ہوا اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ پیتے نہیں کٹے جا رہی ہیں کہ یہ کام ہوں گی جب کام مکمل ہو جاتے تو بلاول صاحب جاتے ہیں اور پھر اس کے افتتہ کرتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مہینی کہیں پہ پلائیور کا کہیں پہ سڑکوں کا کہیں پہ پانی کا سکیم کا کہیں پہ ہاؤسپٹل کا کہیں پہ کالج کا تو وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دودھ اور شہد کے نہری بے رہی ہیں نہری مہری کوئی نہیں ہے